اسلام علیکم دوستو یہ ہمارے پاس ہے پنچنگ ٹول اور یہ ہمارے پاس ہے جمپر وائر یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں ایک سے ہنڈر تھا یہ دیکھ رہا ہے یہاں پہ نمبرنگ ہے یہ ایک اور یہ پانچ مطلب یہ پانچ کا پورا ایک لائن ہے ہماری پانچ کی پھر یہ چھے سے شروع ہوتی ہے اس طرح یہ ہوتی ہوئی نیچے یہ دیکھیں نائنٹی نائن زیرو نائن فائی ہنڈر مطلب ہنڈر یہ ہمارا لاسٹ میں یہاں پہ آئے تو یہ ایک سو کا ہمارے پاس ہون ہنڈر کا پورا ٹیگ ہے اس میں اگر ہم کسی جگہ پہ کنیکشن لگاتے ہیں تو یہ پنچنگ ٹول ہے ہمارے پاس پنچنگ ٹول کے ذریعے ہم جمپر وائر یہ جو ہمارے پاس جمپر وائر ہے اس کو کنیکٹ کرتے ہیں کنیکٹ کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں یہ جو ٹیگ ہمارے پاس یہ پی ٹی سی ایل کا ٹیگ ہے پی ٹی سی ایل کا کنیکشن لگانے کے لئے ہم اس کو اسمال کرتے ہیں میں دوبارہ بتا دوں کہ یہ پی ٹی سی ایل کا ٹیگ ہے جو پی ٹی سی ایل کا ہمارا نیٹ چلتا ہے گھروں میں اس کے لئے یہ ٹیگ ہے اور یہ ایک یہ بلیک کلر کے جو ہمارے پاس ہیں آپ کو نظر آ رہیں یہ بلیک بلیک یہ فیوز ہیں مطلب یہ ایک فیوز ایک کنیکشن کے لیے ہوتا ہے تو اب فرض کریں ہم یہاں پہ کنیکشن لگا رہے ہیں تو ہم اس کے اندر دو کٹ لگے ہوئے ہیں اس کے اندر ہم جمپر وائر کا ایک لنک لگا کے ایک لنک لگا کے یہ دیکھیں یہ والا حصہ یہ جو یہاں سے اگر ہم اوپر کی طرف ہم نے جمپر وائر کو کٹنا ہے تو ایسے کریں گے یہ جو ہے نا پنچنگ ٹول کا اوپر والا حصہ اس طرح کریں گے کہ ہم نے اوپر والے حصے کٹنا ہے اوپر والے حصے کو اگر ہم ایسے کریں گے تو یہ نیچے والے حصے کو کٹ دے گا تو وہ ہماری جو جمپر وائر ہے وہ یہاں پہ فکس نہیں ہوگی تو اگر ہم یہاں پہ ایسے کر کے اس کو پوش کریں گے ابھی میں یہ پوش میں نے کر دیا تو اوپر والا حصہ یہاں پہ جو نظر آ رہا تھا وہ کٹ گیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ٹانکہ ہے لگ گیا ہے اس میں وہ جمپر وائر فیٹ ہو گئی اب دوسرے کو ہم اسی جا کرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ والا حصہ میں نے کہا ہے یہ والا حصہ یہ اوپر کی طرف ہونا چاہیے یہ اوپر آپ کو دیکھیں نظر آ رہا ہے یہ جیسے گھومتا ہے آپ اسے ملتا ہے تو اوپر والا حصہ کو کار دیتا ہے ابھی میں دوبارہ پوش کر رہا ہوں اس کو یہ دیکھیں یہ بھی اوپر والا حصہ کو اس نے کار دیا ہے اور یہ ہمارا جمپر وائر ہماری یہاں پہ فکس ہو گئی اب ہمیں فیوز لگانا ہے فیوز میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس فیوز ہے ہم اس کو جمپر وائر کے نیچے والے حصے سے لگائیں گے ایسے ایسے لگائیں گے تو یہ جو پتریاں ہیں وہ یہاں پہ آپس میں کراس ہو جاتی ہیں آپس میں نہیں مطلب اوپر والی پتریاں نیچے والی پتریاں سے مل جاتے ہیں اور ہمارا کرنٹ آگے کیبل میں چلا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ایک طریقہ ہے ایم ڈی اف روم میں مین ڈیسٹیبیشن فریم میں کام کرنے کا پیڈی سی ال کی اگر ترینگ لینی ہو تو ہم سے کمینٹ باکس میں رابطہ کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمینٹ باکس میں لکھیں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو لائک کریں ویڈیو کو انشاءاللہ ملتے رہیں گے ایک اور نئی ویڈیو لے کر ڈیلی تو تب تب کے لئے اجازہ خدا حافظ